نمبر دس رنکو سنگھ دوستوں اس لسٹ میں سب سے پہلے اور سب سے نیا نام ہے رنکو سنگھ کا جنہوں نے حال ہی میں سال دو ہزار تئیس میں ہوئے آئی پیل کے دوران اس ریکارڈ میں اپنا نام درج کیا تھا کےکی آر کے توفانی بلے باز رنکو سنگھ نے آئی پیل کے سولہویں سیزن میں گجرات ٹائٹنز کے ساتھ ہوئے تیرہویں میچ میں ان کے گیندباز یش دیال کے خلاف انتیم اوور میں لگاتار پانچ گیندوں میں پانچ چھکے لگائے تھے اور تیس رن جڑ دیئے تھے نمبر نو راہل تیوتیا اس لسٹ میں نوویں ستھان پر گجرات ٹائٹنز کے دھواندھار بلے باز راہل تیوتیا جو پہلے راجستان رویلز کا حصہ ہوا کرتے تھے ان کا نام آتا ہے راہل نے ستائیس ستمبر دو ہزار بیس کو راجستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے کنگز 11 پنجاب کے خلاف ایک اوور میں تیس رن بنائے تھے اس میچ کے اٹھا رہویں اوور میں راہل نے پانچ چھکے لگا کر یہ تیس رن بنا دیئے تھے نمبر نوٹ ویریندر سہواگ دوستو اگلا نمبر اس لسٹ میں آتا ہے بھارت کے پورو دگج کے پاس ویریندر سہواگ کا انہوں نے آئی پی ایل میں بائیس اپریل دو ہزار آٹھ کو ہوئے میچ میں دلی ڈیئر ڈیویلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے ڈیککن چارجرز کے آل راؤنڈر انڈریو سائیمنٹس کے خلاف تیس رن جڑ دیے تھے اس میچ میں سہواگ نے تیرہویں اوور میں تین چھکے اور تین چوکے کی مدد سے یہ تیس رن بنائے تھے نمبر ساتھ کرس گیل اس لسٹ میں ساتھویں ستھان پر ایک بار پھر سے سکسر کنگ یعنی کی یونیورسل باوس کرس گیل کا نام آتا ہے گیل نے آئی پی ایل میں سترہ اپریل دو ہزار بارہ کو ایم چننا سوامی سٹیڈیم میں آر سی بی کی طرف سے کھیلتے ہوئے پونے واریئرز ٹیم کے گیندباز راہل شرما کے خلاف ایک آور میں تیس رن بنائے تھے اس میچ کے تیرہویں آور میں گیل نے لگاتار پانچ چھکے لگائے تھے جس کے چلتے اس آور میں تیس رن بنے تھے نمبر چھ پیٹ کمینس لسٹ میں چھٹے ستھان پر آسٹریلیای تیز گیندباز پیٹ کمینس کا نام آتا ہے کمینس نے آئی پی ایل میں اکیس اپریل دو ہزار اکیس کو ہوئے اس میچ میں کے کے آر کی طرف سے کھیلتے ہوئے چین نئی سوپر کنگز کے آل راؤنڈر کھلاڑی سنکرن کے خلاف چار چھکے اور ایک چوکے لگا کر تیس رن بنا دیے تھے نمبر پانچ ویرات کوہلی اس لسٹ میں پانچویں ستھان پر رائل چیلنجرز بینگلورو ٹیم کے پورو کپتان ویرات کوہلی ہے کوہلی نے آئی پی ایل میں چودہ مئی دو ہزار سولہ کو چنہ سوامی سٹیڈیم میں رائل چیلنجرز بینگلورو کی طرف سے کھیلتے ہوئے گجرات لائنس ٹیم کے گیندباز سبل کوشک کے خلاف ایک آور میں تیس رن بنائے تھے اس میچ میں ویرات نے ان کے آخری آور میں چار چھکے ایک چونکہ اور دو رن کی مدد سے یہ تیس رن بنائے تھے نمبر چار سوریش رینہ رینہ نے آئی پی ایل میں تیس مئی دو ہزار چودہ کو وان کھیڑے سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سی ایس کے کی طرف سے کھیلتے ہوئے کنگز الیون پنجاب کے گیندباز پروندر آوانہ کے خلاف ایک آور میں بتیس رن بنا دیئے تھے اس میچ میں رینہ نے شروعات کے چار گیندوں میں دو چھکے اور دو چوکے جڑے اس کے بعد پانچوی گیند پر ایک بار پھر سے چوکا مارا لیکن وہ نو بال تھی جس کے چلتے اس گیند پر کل پانچ رن آئے نمبر تین پیٹ کمنس اس سوچی میں تیسرے ستھان پر ایک بار پھر سے آسٹریلیا ہی تیز گیندباز پیٹ کمنس ہے آئی پیل میں چھ اپریل دو ہزار بائیس کو پونے میں کےکی آر کی طرف سے کھیلتے ہوئے کمنس نے ممبئی انڈیانز کے گیندباز اور اپنے ہی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے ساتھی ڈینیل سیمز کے خلاف ایک اوور میں دو چوکے اور چار چھکے لگا کر پینتیس رن بنا دیئے تھے ان کی اس پاری کے چلتے اس میچ میں کولکتہ نے بڑی آسانی سے جیت حاصل کر لیا تھا نمبر دو کرس گیل ایک بار پھر سے نمبر دو پر بنے ہوئے ہیں کرس گیل جنہوں نے آئی پی ایل میں آٹھ مئی دو ہزار گیارہ کو چننا سوامی سٹیڈیم میں آر سی بی کی طرف سے کھیلتے ہوئے کوچی ٹسکرز کیرلا کے گیندباز پرشانت پرمیشورن کے خلاف تیسرے اوور میں تین چوکے اور چار چھکے لگا کر چھتیس رن بنا دیئے تھے اس اوور میں ایک گیند نو بال بھی تھی جس کے کارن اس اوور میں سات گیند پھینکے گئے تھے گیل نے اس نو بال میں چھککا لگا دیا تھا جس کے کارن اس گیند پر سات رن ملے تھے کچھ اس طرح سے اس اوور میں کل سینتیس رن بنے جس میں سے گیل کے بلے سے چھتیس رن بنے تھے نمبر ایک رویندر جڈے جا آئی پی ایل میں ایک اوور میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے بازوں کی سوچی میں پہلے نمبر پر رویندر جڈے جا برشل پٹیل کے آخری اوور میں چھتیس رن جڑ دیے تھے جو کی اس لیگ کے اتحاس میں کسی کھلاڑی دوارہ بنایا گیا سروادھک نجی سکور ہے